بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم سلیم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں جو پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز ہیں انڈر پی ایم ڈی سی ان کا فی سٹرکچر کیا ہے 2023 سو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو پرائیوٹ میڈیکل کالجز کا فی سٹرکچر تھوڑا سا بتا چکا ہوں اور ایمن جو سب سے سستے ترین میڈیکل کالجز ہیں ان پنجاب اسپیشلی تو ان کی فی کا سٹرکچر میں آپ کو سارا ایکسپلین کر چکا ہوں پریویس ویڈیوز میں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ کم سے کم بھی فیس ایک سال کی کسی اگر میڈیکل کالجز کی ہے تو وہ سترہ سے اٹھارہ لاکھ ہے اور ٹوٹل جو ہے وہ نائنٹی فائی لیک تک بنتی ہے یہ سب سے کم فیس ہے اور اس سے زیادہ ہی ہے باقی کالجز کی تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز کی فی کا اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فی کا تو اس لیے جی آپ لوگوں کو میں کوئیک ریویو دیتا ہوں اسپیشلی جو فریش سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ایف ایسی کر رہے ہیں تو وہ پہلے سے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ان کیس آپ لوگ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کا فائننشیر جو بیک راؤنڈ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے دروائیز آپ محنت کریں اور پبلک سیکٹر کالجز کے اندر ہی ایڈمیشن کے لیے آپ لوگوں نے پریپریشن کرنی ہے تو میں اس کے لیے آپ کو لوگوں کو ہی پہلے سب سے پہلے اپنا ورس ایپ نمبر نوٹ کروا دیتا ہوں جس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اگر ان کیس میرا آپ لوگ ورس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے سکرین شاٹ لینا ہے اور اپنے نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ اور اپنی کلاس کے نام کے ساتھ میرے اس ورس ایپ نمبر پر مجھے سینڈ کر دینا ہے پلس نائنٹو تری پور سکس سکس ون سری نائنٹو تری نائن اس کے علاوہ فیس بک کا بھی آپ لوگ کو لنک نظر آ رہا ہے جہاں پر آپ مجھے جوائن لائک اور فالو کر سکتے ہیں تو میں چلتا ہوں یہ آپ لوگ کو اس رسکشن کی طرف لے کر سب سے پہلے پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے کالج میں کتنی کتنی فی ہو سکتی ہے تو ٹویشن فی اگر آپ بات کریں گے تو وہ تھارٹی تھاؤزنڈ سے لے کر سکسٹی تھاؤزنڈ اپر یئر اب اس میں میں آپ کو کالج کی فی بھی بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو ریجسٹریشن فیس ہے جیسے اگر ان کیس پنجاب کی بات کریں گے تو یو ایچ ایس تو یو ایچ ایس کی ریجسٹریشن فیس اور اگزامینیشن فیس وہ ملا کر یہ تھارٹی تھاؤزنڈ بنتی ہے ایک سال کی ادر وائز جسٹ ایٹین تھاؤزنڈ فی ہے اور کچھ کالجز کی فی یا ان ساتھ ملا کر جو اپنے طور پر لیتے ہیں تو میکسیمم بھی یہ ٹویٹی فائیو تھاؤزنڈ تک بنتی ہے اور اگر ان کیس میں نے کہا رہی آپ ساتھ اگزام کی فی کو بھی ویچ میں ایڈ کر لیں گے تو یہ تھارٹی تھاؤزنڈ سے لے کر سکسٹی تھاؤزنڈ تک پر یئر بنے گی ڈیپینڈی اپون دا میڈیکل کالج کے کون سے والا کالج ہے اسی طرح سے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو فائیو یئرز کی جو ٹویشن فی بنتی ہے وہ تقریباً بنتی ہے جی دو لاکھ سے تین لاکھ کے درمیان تو یہ ایک پورے کے پورے کورس کو میں آپ کو اکسپلین کر رہا ہوں یعنی کہ پانچ سال کا جو ڈیویشن ہے اس میں میکسیمم بھی آپ کے لگیں گے تو تین لاکھ روپے لگیں گے اور ابھی میں نے جیسے شروع پر آپ کو بتایا کہ ایک سال کی پرائیوٹ میڈیکل کالج کی فیز کم سے کم بھی اگر ہے تو سترہ سے اٹھارہ لاکھ ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اسی طرح سے اگر آپ مسلینیس چارجز کی بات کریں گے یعنی کہ جو ہاسٹل کے چارجز ہیں اور میس کے چارجز ہیں ان کو بھی اگر آپ بیچ میں شامل کر لیں تو وہ میکسیمم اور کچھ نہیں تو 2830 پر یئر یہ کچھ مائنر سے چارجز ہوتے ہیں چیزوں کے وہ ملا کر اور بلکہ ہاسٹل کے ڈیوز الگ ہیں وہ 40,000 سے 50,000 تک پر یئر ہو سکتے ہیں اور یہ بھی کوئی زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہے ایکنومیکل ہے اور مسٹر آجز اگر آپ بات کریں گے تو 4000 سے 5000 پر منت ہو سکتے ہیں یہ پنجاب کا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا اب چلتے ہیں اندرہ KPK میں تو KPK کے اندر آپ لوگ کو تھوڑی سی فیس ہو سکتا ہے زیادہ ملے کیونکہ وہاں پر ایک تو کالیجز کم ہیں سیڈز کم ہیں اور اسی طرح سے اوپن مائرٹ سیڈز کی اگر آپ بات کریں گے تو اس میں جو آپ کا پر یئر جو خرچہ ہو سکتا ہے وہ ہے جی سکسٹی ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈڈ یعنی کہ تقریباً ساڑھے باسٹھ ہزار کے قریب یہ آپ کی ایک سال کی فیس بنے گی اور پانچ سال کی اگر آپ بات کریں گے تو اسی طرح سے پنجاب کی طرح تقریباً یہ تین لاکھ کے قریب فیس بنتی ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ سیف میرٹ سیڈز کی بات کریں گے یعنی کہ سیل فائنانس تو اس میں بارہ لاکھ پر یئر تو یہ بھی کم ہے پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کے مقابلے میں تو یہ بارہ لاکھ تھی ایک سال کا آپ کو لیں گے کیونکہ وہاں پر یہ رول ہے وہاں پر سیف میرٹ سیڈز بھی ہیں جو پبلک سیکٹر کالیجز کی میں آپ کو ابھی بات بتا رہا ہوں پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کی نہیں تو وہاں سیلف میرٹ سیڈز بھی موجود ہیں تو اس کے لیے بارہ لاکھ تقریباً ایک سال کا آپ لوگ کو خرچہ ملے گا سو اوپن میرٹ کی اگر آپ بات کریں گے تو کنس جو ہے کالیج اس میں فور لیک ففٹی تھاؤزنڈ پر یئر ہے اور اسی طرح سے اب آگے چلتے ہیں ہمارے پاس نیکس ونری کے پی کے میں نے آپ کو بلکہ بتا دیا تو یہ ابھی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ فارٹا کے حوالے سے ہے یہ بھی کے پی کے انڈر ہی آئے گا تو کیٹیگری اے ون نارمل فی اس میں آپ کو مختلف کیٹیگریز ملیں گی تو نارمل فی جو اے ون کیٹیگری ہے اس میں ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ پر آپ لوگوں ملے گی فور اوپن میرٹ سیڈز پر یئر اور بیک ورڈ ایریا فارٹا سیڈز ان سب کے لیے اتنا ہی ہے تو یہ داری بات ہے کے لیے کم ہے کیونکہ یہ سپیشل کوٹا ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ فی کم مل سکتی ہے اور اگر آپ کٹیگری اے ٹو کی بات کریں گے تو پھر ایک لاکھ تیتیس ہزار تقریباً یہ کینز کے حوالے سے ہے اور اسی طرح سے جو کٹیگری اے کینز کے حوالے سے تو اس میں کٹیگری بی میں آتا ہے یہ سیل فائنانس سیڈز آتی ہیں فرسٹ یا کی جو ایم بی بی ایس کی فی ہے اور بی ڈی ایس کی ہے وہ تقریباً چار لاکھ روپے بنتی ہے جی پر اینم پر اینم کا مطلب پر یہ ہے سو کنسیشن اس میں ففٹی پرسنٹ تک آپ کو دی جا سکتی ہے اور فی بیل بی گیون تو چیلٹرن اور دا میڈیکل ٹیچرز اور ایمپلائیز ورکنگ ریٹائیڈ فرم دا پبلک سیکٹر میڈیکل اور دینٹل کالوجیز ایڈ سپیشلی سو ان کو آپ جو ہے وہ میں نے جیسے منشن کیا رہی ہے ففٹی پرسنٹ تک ان کو فی میں کنسیشن دی جاتی ہے نیکس سلتے ہیں ہی درہ سندھ کی طرف تو سندھ کے ادھرگر آپ فی سٹرکچر دیکھیں گے تو جو لیاکت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسیز ہے جام شورو اس میں آپ لوگوں کو تقریباً یہ فیس ملتی ہے ہی آلموس تقریباً جو ہے فرسٹ یئر کی روٹویشن فی ہے وہ ففٹی تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ کے قریب ہے یہ جتنے بھی دارے میں آپ کو جیسے منشن کر رہا ہوں جو ڈو ہیلتھ یونیورسٹی ہے اسی طرح سے جام شورو ہے اسی طرح سے شہید محترمہ بینزیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے ان سب کی تقریباً ایک جیسی ہے تو ایک سال کی فیس یہ بنتی ہے تقریباً ففٹی تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ کے قریب اور سیکنڈ ڈیئر میں اگر آپ چلے جائیں گے تو تھرٹی سکس تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ یعنی کہ کم ہو جائے گی اور اسی طرح سے جو ٹوٹل فائیوئیئر کا ڈیوریشن بنے گا اس میں ایک لاکھ بہتر ہزار کے قریب یہ فیس بنتی ہے انہیداروں میں اس کے بعد پھر جو ہسٹل کی ریوز ہیں وہ تھرٹی تھاؤزنڈ سے لے کر فورٹی تھاؤزنڈ ہے پر یئر اور میسٹ چارجز ہیں تھری تھاؤزنڈ ٹو پور تھاؤزنڈ پر منت اور لاس پر جی کراچی میڈیکل ایڈ ڈینڈل کالیجز کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو اس میں تھوڑی سے فیس زیادہ ہے تو وہ ستر ہزار چھے سو تقریباً ساڑھے ستر ہزار کہہ لیں یہ ایک سال کی فیس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد ہم آخر پر چلے جاتے ہیں یہ جو شہید ذول فقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ابھی ریسنڈلی ان کی میڈڈ لسٹ لگی ہیں یہ پریویس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ وہ سارا شیئر کی ہے یہ اوپنگ میڈڈ کلوزنگ میڈڈ تو اس کا فیس ٹرکچر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو شہید ذول فقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد سو ایف 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 اور اگر آپ ٹوٹل فائیویر ڈیوریشن کی بات کریں گے تو یہ بھی اسی طرح سے پبلک سیکٹر کالیجز کی طرح دو لاکھ سے تین لاکھ روپے بنتی ہے اور اس طرح سے اگر ہم ایم بی بی ایس کے حوالے سے اگر بات کریں گے تو اس میں ترٹی ون تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ سیکنڈ یر کی پلس یر جتنے بھی آگے چلیں گے تو اس میں یہ فیس بنتی جائے گی لوچستان کے حوالے سے نہیں بات رہ گئی تھی وہ بھی سن لیں تو فی سٹیکچر آف بولان میڈیکل کالیج کوئٹا میڈیکل یونیورسٹی جو ہے جی بولان میڈیکل یونیورسٹی سو اس کی فرسٹ یر کی فی ایڈی ٹو تھاؤزنڈ ویڈی تھری میں تھائی ٹاؤزنڈ اور اگر آپ ٹوٹل فائیویر ڈیوریشن کی بات کریں گے تو اگر پنجاب کی طرح دو لاکھ سے تین لاکھ اور ایم بی بی ایس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو فائیو تھاؤزنڈ سیکنڈ پلس یرز یعنی کہ یہ بھی ساتھ ایکسٹر چاریز بیچ میں آ جائیں گے ایک اور ہی رہ گئی ازاج ہمو کشمیر سو فی سٹیکچر آف ازاج ہمو کشمیر میڈیکل کالیجز میں آپ لوگوں کو ملے گیری ایک سال کی پہلے سال کی ففٹی تھاؤزنڈ سیکس انڈر اور ٹوٹل فائیویرشن بنتا ہے تقریباً ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے یہ میں نے آپ کو جی سارا ایکسپلین کر دیا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا تو اسی طرح سے آپ لوگ اگر ان کیس ایف ایسی میں ہیں جو فریس ٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کتنی فی ہو سکتی ہے کس کالیج کے اندر کس سال بیسٹ آف لکھ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ